تو ناظرین کسانوں کی تحریک معاملے پر مہاراش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر اور سابق ایمیل سی مظفر حسین ہمارے ساتھ راستور سے جڑ رہے ہیں مظفر حسین صاحب آپ کا بہت استقبال ہے آج کے بند کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کتنا کامیاب یہ بند رہا بند پوری طرح سے کامیاب رہا ہے اور اس بند کو نہ کی صرف شہری لوگوں نے نہ کی صرف گرامینڈ کے لوگوں نے بلکہ شہر کے لوگوں نے بھی اس بند کا ساتھ دیا ہے ممبئی جو ایک انٹرنیشنل سٹی ہے فنانشل دیش کی بڑی کیپٹل سٹی ہے عموماً جو ہے ممبئی میں کبھی بند کا اثر نظر آتا نہیں ہے مگر یہ بہت ہی تاجب رہا کہ ممبئی میں بھی زبردست بند کا اثر نظر آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو کسانوں کا بل پاریت ہوا ہے جو پاس ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں گلت ہوا ہے اور کسانوں کے حق میں نہیں ہے اور کسان جو آندلون ملک میں کر رہے ہیں دلی میں کر رہے ہیں اس زبردست تھنڈی سردی میں اپنی مہاں بینوں کے ساتھ لے کر کہ وہاں پہ جو وہ آندلون کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہم کو دینی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کوویڈ نے یہ بتا دیا ہے کہ آخر کر کسان ہی اس ملک کا رکشک ہے انہ داتا ہے اور اس کوویڈ کی پریستیتیوں میں سٹیویشن میں کسان کا کتنا بڑا کردار ہے بلکل مزفر حسین صاحب ظاہر سے بات ہے کہ کانگریس کا بھی پورا سپورٹ اس بند کو ایک طرح سے تھا لیکن دوسری طرف بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کا جو سیاسی وقار ہے سیاسی جو قد ہے وہ بلکل ختم ہو رہا ہے ایک طرح سے اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے اب کانگریس کو اس طرح کے پروٹیس اس طرح کے احتجاج اور اس طرح کے جو بند بنایا جارے ہیں ان کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے یہ بڑے دکی بات ہے کہ بی جے پی کی سرکار جب سے اس دیش میں اس ملک میں آئی ہیں اسے نہ تو کوئی گریبوں کے سکھ سے یا دکھ سے یا کسانوں کے سکھ سے یا دکھ سے کوئی واسطہ ہے ہر چیز کا پولٹیزیشن کرنے کا کام بی جے پی نہیں کیا ہے ہر چیز کو پولٹیزیشن کرنے کا کام بی جے پی نے کیا ہے یہ وہی بی جے پی سرکار ہے جس نے سپریم کورٹ میں حلق نامہ سادر کیا ہے دیا ہے ایک پی آئی ال میں جہاں پہ کہا گیا تھا کہ سوامیناتن کمیشن کی ریپورٹ کو لاغو کرنی چاہیے وہاں پہ کینڈرہ کی بی جے پی کی نرندرہ موڈی جی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہم سوامیناتن کمیشن کی ریپورٹ بلکل ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اور آج جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک سے کسان گریب طبقہ ورگ اربن ایریا میں سے بی پی ال کے لوگ ای پی ال کیٹیگری کے لوگ ہر شخص جو ہے کسان کی ہمدردی میں اور اس جو جس ترکیب سے بل پاس کیا گیا ہے اس کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو ایک سیاسی رنگ چوہلا پنانے کی ان کی کوشش ہے اور یہ کہنی کی کوشش ہے کہ کانگریز مر رہی ہے بلکہ پورے ملک کی ساری سیاسی پارٹیوں نے جو ہے اس کو اپنا سمرتن دیا ہے اور وہاں پر جو کسان آندولن کر رہا ہے وہ کوئی کسان کسی پارٹی سے سمبندیت نہیں ہے ہریانہ کا پنجاب کا اب اس کے اوپر تانہ کشی انہوں نے کسی کہ صرف یہی دو راجیوں سے کسان آ رہے ہیں پورے ملک سے کیوں نہیں آ رہے ہیں مطلب ایک تو آپ کسی کی جان لے رہے ہو ایک آپ گریب کسان کی زمین جو ہے اس کا حق چھیننے کا کام آپ کر رہے ہو آپ یہ بھول گئے ہو کہ ہندوستان ایک کرشی پردان دیش ہے آپ یہ بھول گئے ہو کہ ہندوستان کے اندر چھوٹی لینڈ ہولڈنگ والے کسان کی جو پرسنٹیج ہے وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہے ہندوستان کا کسان ایک اکر سے لے کے تو ڈھائی اکر تک کا جو کسان ہے اس کی لینڈ ہولڈنگ ستر سے اسیفی صدی ہے آپ ایسے کسان کو آپ کہتے ہو کہ آپ جا کر کے اپیلٹ آرثورٹی میں آپ کیجئے گا اگر تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر والوں نے پیسہ نہیں دیا تو آپ فلا جگہ جا کر کے اپیل کیجئے گا جسٹ ایمیجن کہ یہ 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 کیا اس کے لیے پوسیبل ہوگا کہ وہ وکیل رکھے گا کوٹ کچھری لڑے گا کہ ایک دس پندرہ بیس پچیز ہزار روپے اکر کے بیچھے وہ بیچاری اپنی آمدالی کمائے گا اور جب آج پورے ملک کی سیاسی پارٹیوں نے اس کو سارے طبقے کے لوگوں نے سارے فرقے کے لوگوں نے سارے ہندوستان کے پراند سے لوگوں نے اس کو اپنا سمرتن دیا ہے تو بی جے پی کو اپنا موں چھپانے کی جگہ بچی نہیں ہے اور اس کے لیے وہ جو ہے آ جا صرف کانگریس کے اوپر تاناکشی کرنے کا کام کرتے ہیں اس سے یہ بات بھی صد ہوتی ہے کتنی ایپسولیٹ میجورٹی آنے کے باوجود بھی بی جے پی کو صرف کانگریس کا ہی ڈر ہے بلکل لیکن مزفر حسین صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جتنی مضبوطی کے ساتھ کسانوں کے اس مسئلے پر کانگریس کو آنا چاہیے تھا اتنی مضبوطی سے کانگریس آئی نہیں اس پورے تحریک کے بیچ میں آپ دیکھ لیے کہیں راہل گاندھی نظر نہیں آتے ہیں آپ عام آدمی پارٹی سے اروند کجریوال کو دیکھ لیے کسانوں سے ملنے سندو بارڈر پہنچ جاتے ہیں اکلیش یادو کی گرفتاری ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف راہل گاندھی یا کانگریس کے جو بڑے لیڈر سے وہ بلکل ندارد ہیں یہ ابھی مہاراستہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ٹیکٹر ریلیز ہوئی ہے ورچیول ریلیز ہوئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں کسانوں نے اس کا اندر پارٹیسپیٹ کیا راہل گاندھی خود پنجاب گئے وہاں پر انہوں نے ٹیکٹر ریلیز کری ہے اب یہ بات علاق ہے کہ میڈیا جو ہے بہت سارا جو میڈیا ہے وہ دکھاتا ہی نہیں ہے وہ دکھانا ہی نہیں چاہتا ہے وہ صرف ایک ہی زبان بولنا جاتا ہے بی جے پی کی زبان بولنا چاہتا ہے باقی آندولن تو سبھی سبھی جگہ پہ ہو رہے ہیں ان کے نردیش پہ ہو رہے ہیں ان کے نیترطوں میں ہو رہے ہیں سونیا گاندھی جی کے نردیش اور آدیش پر ہو رہے ہیں مزفر حسین صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آج اس پروٹس کا اس احتجاج کا تیر ہوا دن ہے بھارت بند بھی بنائے گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کی بات بنے گی ہے یہ سرکار کسانوں کی بات مانے گی جو جو مسائل ہیں جو مانگے ہیں کسانوں کی کیا سرکار انہیں ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی دیکھئے چور کی داڑی میں تنکا اگر تو یہ سرکار کا دل صاف ہوتا اور اگر اس کے انٹینشن غلط نہ ہوتے تو انہوں نے اس طرح سے کوویڈ کی پرستیتیوں میں پارلیمنٹ میں بل کو پیش کر کے پاس نہیں کیا ہوتا اگر ان کے دل میں کہیں چور نہیں ہے تب تو انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی کے سامنے پیش کیا ہوتا پوری پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن کیا ہوتا اوپن ڈسکشن کیا ہوتا سارے فارمرز اورگنائزیشنز کو پارٹیسپیٹ کرنے کو لگایا ہوتا مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے دیکھا کوویڈ کی پرستیتی ہے ترنت انہوں نے بل ٹیبل کر دیا اور اوپر سے کہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے لوگوں کو ورگلا رہی ہے گلت باتیں بتا رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم گلت باتیں بتا رہے آپ سج بات بتائیے تو آپ کی تو من کا چوری پتا لگ گیا ہے کہ آپ جو ہے کیپٹیلزم اور انڈسٹریل ہاؤزز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ ان کو یہ ساری زمینیں دے دینا چاہتے ہیں کسانوں کا حق چھن لینا چاہتے ہیں یہ اس کے پیچھے کا ایجنڈا آپ کا پوری دنیا کو پتا لگ گیا ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے کینیڈا کا بات سے بات ہو رہی ہے ڈبلو ایچ او سے بولے جاری ہے ڈبلو ٹی او سے بات ہو رہی ہے آپ کو بتایا جارہا ہے کہ بھئی کسانوں کے اوپر آپ انیائے کر رہے ہو تو یہ تو بی جے پی کا ایک چھپا ہوا ایجنڈا ہے کیپٹیلزم کی طرف پورا دیش کو جو ہے کر دینا ہے گریب کا حق چھن لینا ہے یہ تو بی جے پی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے لیکن مظفر حسین صاحب ایک چیز میں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے سیاست کو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور یہ تمام چیزیں سرکار کے اور بی جے پی کے اگینس جاتی ہیں لیکن پھر بھی جو نتیجے آتے ہیں حالیہ دنوں جس طرح سے ہیدراباد کے جو نتیجے آئے جی ایچ ایم سی کے یا اسی طرح سے بیہار کے جو نتیجے آئے ہیں یہ سب بی جے پی کے حق میں چلے جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کمیاں بھی اس میں ہیں وہ ایک طرح سے کسانوں اور عام لوگوں کے خلاف بھی قدم اٹھاتی اور کام کرتی ہے لیکن جو نتیجے ہیں وہ بھی بی جے پی کے حق میں جاتے ہیں بی جے پی کے اگینس نہیں جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ایک بات تو آپ کو بھی مان لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر پولارائزیشن سے بڑا مدہ کوئی ہوتا نہیں ہے دھرمواد جاتیواد پرانتواد بھاشاواد اگر ان وعدوں کو ان issues کو ان مسلوکو ان مددوں کو اٹھایا جائے تو انسان جو ہے بھہ جاتا ہے وہ اپنی اچھائی بھلائی برائی سب کچھ بھول جاتا ہے جات اور دھرم اور بھاشا کے نام پر اور وہی بی جے پی کرتی ہے کیوں ٹی وی چینلز میں ڈیبیٹس میں جب الیکشن ہوتا ہے تب مسجد اور مدر سے دکھائی جاتے ہیں الیکشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے مسجد مدر سے گائب ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے اقلیتوں کے issues گائب ہو جاتے ہیں صرف میڈیا میں اسی وقت میں علماء کو بلائے جاتا ہے پنڈیتوں کو بلائے جاتا ہے پینل ڈسکشن پر اس کے بعد نہ علماء نظر آتے ہیں نہ پندت نظر آتے ہیں صرف الیکشن کے دوران ہی ایم آئی ایم کے چیف اوے سی صاحب ٹی وی پر نظر آ جاتے ہیں یہ سارا جو ملا جولا ایک جو پلان ہوتا ہے جسے انجام دیا جاتا ہے اور جس کے وجہ سے پولورائزیشن ہوتا ہے اور وہ یہ پولورائزیشن کا ایمپیکٹ ہے تو آگے کیا کچھ کرنا ہوگا کسانوں کی اگر یہ مانگیں نہیں مانی آتی ہیں آج بھی ہوم منسٹر امیشہ نے کسانوں کو انوائٹ کیا ہے سات بجے ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے لیکن بات کہاں پر نہیں بن پا رہی کیا یہ سرکار پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہی ہے کسان پریشان ہے تیرہ دنوں سے لگاتار پروٹس کر رہا ہے پھر بھی سرکار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا مظفر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہی ہے یہ جان نہیں کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو یہ ایک طرح سے شکست ہوگی اس کی یہی فرق ہوتا ہے کہ لوگ تنتر میں ڈیموکرسی میں جو عوام ہوتی ہے ان کی اہمیت ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس ایپسولیٹ میجورٹی کیوں نہ ہو مگر عوام کی جو باتیں ہوتی ہیں کہیں پہ اگر سرکار غلط کر رہی ہے تو اپنے آپ کو عوام کی مانگوں کے سامنے سزدہ کر دینا گھٹنے ٹیک دینا اور جو عوام کی مانگ ہے اس کو مان لینا یہ ریل ڈیموکرسی ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر پچھلے سات سالوں سے ڈیموکرسی کا نام وہ نشان ختم ہوتے جا رہا ہے اور ہم ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں میں کہوں وہ قائدہ مجھے جو ٹھیک لگے گا وہ ہی میں کروں گا چاہے گریب روئے کہ مرے آپ بلک بلک کے رو رو کے مر جائیے مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میرے پاس میرے پاس ہندوتو کا کارڈ ہے اور میں اس کارڈ کے ہی چناؤ جیتا جاؤں گا یہ پکچر کلیر نظر آتی ہے بی جی پی کی یہ سٹیٹیجی ہے اور وہ ہی وہ کر رہی ہے مگر وہ یہ بھول رہی ہے کہ یہ جو گریب کسان ہے ہندوستان میں پھر سے دور آتا ہوں کہ ایک کروشی پردان ملک ہے آج بھی ہندوستان کی اکانومی جو ہیں وہ ایگری کلچر بیسٹ ہے اور جو کوئی بھی اس سے چھڑھانی کرے گا اسے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا آج نہیں تو کل لیکن اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا بلکل مظفر حسین صاحب آپ کو یاد ہوگا دو تین روز پہلے کیپٹن امرندر سنگھ جو کی پنجاب کے وزیراعالہ ہیں انہوں نے ہوم منسٹر رامی شاہ جیسے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو بیان دیا اور بڑا چوکانی والا تھا انہوں نے کہا کہ کسان اپنی مانگے تو ضرور کریں لیکن اس طرح کا پروٹس اور احتجاج ختم کر دیں کیونکہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس کی طرف سے جب اس طرح کے بیان آتے ہیں تو سرکار کو ایک مضبوطی ملتی ہے ایسا ہے کیپٹن امریندر سنگھ جی ایک پردیش کے مکھے منتری ہے اور وہاں پہ جو کسان آندولن کر رہے ہیں اس میں ان کے پردیش سے بھاری ماترہ میں بھاری تعداد میں کسان وہاں پہنچے ہیں تو جہاں ایک طرف کسانوں کی حق کی بات کی جاتی ہے وہیں پہ ایک مکھے منتری کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اگر کیندر سرکار کسی ترکیب کے کوئی بیانات کر رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی اگروادی سنگھٹنا کے لوگ ملے میں ہیں فلا چیز ہے فلا چیز ہے تو وہاں ایک مکھے منتری کا کرتبیاں بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آندولن کاریوں کو جو اپنے پردیش سے وہاں گئے ہیں ان کے حق کے لیے تو لڑیں لیکن ساتھی میں ان کی سرکشہ کے لیے بھی اپنی باتوں کو سامنے رکھیں اور انہیں سمجھانے کا پرائیاس کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ کیپٹر امریندر سنگھ جی نے ایک مکھے منتری کا رول کردار بہت اچھی طریقے سے انہوں نے نبھایا ہے اب کیندر سرکار اس کا الگ کوئی اپیوگ کر کے مطلب لے کر کے اس بیان کے بعد ہی سرکار نے کہا کہ یہ اب ڈر ہے انہیں خانستانی جو سکھیں وہ کہیں اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں کہیں آئی ایس آئی والے اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں جس طرح کا یہ احتجاج اور پروٹس کیا جا رہا ہے اس بیان کے بعد ہی سرکار کی طرف سے اس طرح کے بیان آنے لگے میں نے آپ سے کہا نہ کہ یہ جو کیندرے کی سرکار ہے بی جی پی کی سرکار ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی جو بھی عوام کے مددے اٹھتے ہیں ان مددوں کو یا تو پولورائزیشن کے انگل میں لے کر چلے جاتے ہیں یا تو ٹیرروریزم کے انگل میں لے کر چلے جاتے ہیں میں کسی ٹیروریزم کے انگل کی طرف داری یا وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک فکس سٹریٹیجی ہے یہ ان کی ایک فکس سٹریٹیجی ہے اور اس سٹریٹیجی کے تحت یہ کام کرتے رہتے ہیں بلکل مزفر حسن سب میرے آخری سوال کی اگر ابھی باتچیت کا دور چل رہا ہے کل چھٹے دور کی باتچیت ہونی ہے آج امیشہ سے کسان لیڈروں کی باتچیت ہونی ہے اگر مان لیجے کے باتچیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی ہے کوئی حل نہیں نکلتا ہے کیا کانگریس کسانوں کے حق میں کھل کر سامنے آئے گی کیا راہل گاندی بھی کسانوں کے حق میں سڑکوں پر اتریں گے کانگریس پوری طرح سے ہمیشہ سے کسانوں کے حق کے لیے لڑتے آئی ہے اور کسانوں کے حق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے گی آج بھی کانگریس پوری طاقت سے پورے ہندوستان میں کسانوں کے اس آندولن میں شامل ہے اور اس سے آگے چل کے بھی اگر یہ آندولن آگے بڑھتا ہے تو کانگریس کی بھومی کا جو ہے کسانوں کے حق کے لیے وہ ہمیشہ اسی طرح سے قائم رہے گی